جنہ سب بھارت کی سرکت پر وزیر خارجہ شامل کریشی صاحب نے کہا ہے کہ ابھی تو ابھی نندن کی چائے نندن کی چائے تھنڈی نہیں ہوئی اور بھارت کو چائے کی اور طلب ہو گئی ہے اور اطلاعاتیں کی چیز بھارتی حرکت سے سعودی عرب قطر اور پی آئی کے جہازیں متاثر ہو سکتے تھے کیا کہیں گے آپ جی بہت شکریہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ بات درست ہے جو کہ بھارت کہہ رہا ہے کہ یہ تقنیقی غلطی ہے تو یہ کوئی نہ اہلی زیادہ ہے غلطی کام ہے لیکن جو ہم لوگ جو جانتے ہیں کہ مزائل کیسے فائر ہوتے ہیں کیسے اپنے تبدیل کرتے ہیں ڈائریکشن تو یہ بات ماننے والی نہیں ہے کم از کم میں نہیں مانتا کہ یہ کوئی غلطی تھی غلطی سے فائر ہو سکتا ہے اس کے بعد غلطی سے وہ مڑ مڑ کر پاکستان کی طرف بھی آ گیا اور غلطی سے ایسے علاقے میں چلا گیا پھر غلطی سے گر گیا پہلی بات تو یہ کہ ایس پی آر نے یہ نہیں کہا کہ وہ ہم نے گر آیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ خود گر آیا ہے اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رییکشن کافی نہیں ہے ملٹری کا رییکشن تو ٹھیک ہے انہوں نے اس کو ٹریک کیا اور اندازہ لگایا کہ اس میں وار ایڈ نہیں ہے اس لیے اس کو آنے دیا آنے دیا یا وہ آ گیا جیسے بھی تھا مثلا وہ بھی بعد میں پتہ چلے گا لیکن فورن آفس کا یہ رویہ کافی نہیں ہے کہ وہ بھارت کو کہیں کہ جی ابھی تمہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے فورن آفس کو یہ ایک سیریس چیز ہے ایک ایسا مضائل جو کہ میرے خیال میں نیوکلئر وار ہیڈ کو کیری کر سکتا تھا وہ موڑ کاٹ کر پاکستان کی حدود میں آ گیا تو یہ یہ نہیں ہے کہ جی ایسیبل ایویشن کے جہازوں کو خطرہ تھا وہ تو تھا ہی پاکستان کو کتنا بڑا خطرہ تھا میرا خیال ہے کہ یو این سیکیورٹی کانسل میں لے کر جانے والی بات ہے یو این کے لیول پہ لے کر جانے والی بات ہے کہ ایک نیوکلئر کیپیبل مضائل پاکستان پر داگا گیا ہے اور اس کے بہت سارے وجوہات ہو سکتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارا ریاکشن ویک ہے کمزور ہے اور ایک نیوکلئر پاور کے سٹیٹس کا